اب متوکل نے ایک مرتبہ مختلف لوگوں کو اشارے کیے بھی کوئی سوال کرو کچھ کرو مجھے خود سمجھ میں نے یارہ کیا کروں ایک گبرانت سب پر روبصہ تعریف ہو گیا امامت اسے کہا جاتا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں سنونی سنونی قبل انترکت دونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو یہ مولا سے مخصوص ہے آدم انکون تو مولا ہے نا تو اس لیے جملہ بشکر رہا ہے تو امام ایلی نقی سے بھی وابستہ ہے ان کا بھی ہو جائے گی بات مکمل ہو جائے گی اور مولا امیر اور عمرین کی بات آپ تک پہنچ جائے گی ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا جو پوچھنا پوچھنا متوکل بہت خوش ہوا کہ میرے دربار میں کسی نے دعویٰ کر دیا جو اہلِ بیسے وابستہ تو دربار میں ایک درباری کھڑا ہو گئے میں زندر اچھا اس کے سوال سے پاچ você میں تھا لگن تھا شیاء آپ نہیں بات بحمت سوال کنم اندازہ یہ ہوتا کہ وہ شیاء تھا ان کیا سوال کیا اچھا دعویٰ let جم چھوزنے پوچھونے جم چکوزنے سوال کےaf کہ کوتنا بچھوں پوچھ لے پوچھ لے میرے تو سوال ایسے ہوں گے تو بتا کہ تجھے دواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس نے کہا ہاں حج واجب ہے اچھا یہ بتا پھر انبیاء پہ بھی حج واجب تھا تھوڑے در سکھنے لگا پھر کہا کہ انبیاء پہ بھی حج واجب ہی تھا اس نے کہا سوچ لے کہا نہیں اچھا انبیاء پہ بھی حج واجب تھا اچھا یہ بتا پھر حضرت آدم پہ بھی حج واجب تھا آپ پریشان ہو گئے کہا نگا واجب بھی رہا ہوگا اس نے کہا کہ واجب رہا ہوگا یا واجب تھا ایک مرتبہ اسے ہی بسینے آنے لگے جیسے مجھے بسینے آ رہے ہیں مجھے تو پنکھا نہ ہونے کیا سے بسینے آ رہے ہیں اسے جواب کانے کیا سے بسینے آ رہے ہیں یہ نہیں تقاضہ کہتا کہ مجھے پنکھا جائیے کھراج میں ایک وعد مطمہ گر چکا ہوں یہاں پہ بھی آپ کے کھراجی ایسے گر میں لیکن الحمدللکہ بھی قابل مرداشت ہے توجہ میرے ساتھ رکھئے کہا صاحب مجلس کا زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ میرے خواہلے پنکھا لینے سے لے گا توجہ رہے گی میرے ساتھ ایک مرتبہ کہا کہ بتا حضرت آدم پہ حج واجب تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی ہوگا واجب رہا ہوگا اس نے کہا zrobiAccess پر آدم پہ حج واجب Agriculture bef speaking ان extractionvoramaan ہٹMusic اس نے کہا کہ اچھا کردیں آدم پہ حج واجب تو بتا انہوں نے کیا تھا حج عالی کس کہ بات آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تو کچھ سوچ ہی کہنے لگا حضرت آدم نے حج کیا تھا اس نے کہا کیا پوچھ لے گا زیادہ زیادہ کہاں حضرت آدم نے حج کیا تھا کہا اچھا یہ بتا اگر حضرت آدم نے حج کیا تھا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا حلق واجب ہے حج میں سر کا مونہ ماجب ہے جناب آدم تھے زمین پہ پہلے بشا پتہ نہیں آتو کہاں اگر انہوں نے حج کیا تھا تو بتا ان کا سر کس نے مونڈا تھا اب بہت پلشان ہو کچھ دے بعد کہاں کچھ نہیں بتا وہ اچھنے والا بہت ذہین تھا اس نے کہاں جتنی اونچی آواز سے کہا تھا نا سنونی اتنی ہی اونچی آواز سے کہاں مجھے نہیں بتا تم جاہل ہے تجھے کہنا ہی نہیں کہی تا سنونی ایسا نہیں کہنا بس مجھے آواز آ رہی میرے لیے اتنا کافی ہے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر نہیں جانتا تو کہہ تو جاہل ہے اس نے کہا کہ ہاں میں جاہل ہوں نہیں جانتا اب متوقع کو پریشانی ہوئی کہ میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جسے ہی سوال کا جواب آتا ہو سارے درباری امام علی نقلی کو دیکھنے لگے جب سب نے امام علی نقلی السلام کو دیکھا متوقع چہرے پڑھ رہا تھا اس نے بھی امام کی طرف روح کیا کہا پردند رسول کیا آپ جانتے ہیں مولا نے کہا ہاں میں جانتا کہا بتائیے پھر جناب آدم نے حج کیا امام نے کہا ہاں کہا بتائیے سب سے پہلے جناب آدم ہی نے کعبہ بنایا تھا اب یہ بہار میں بڑا تفصیلی واقعہ موجود وقت نہیں ہے امام نے کہا حضرت آدم میں سب سے پہلے کعبہ بنایا اور اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں حاضرہ آئے گی صفحہ مروا کے درمیان چلے گی یہاں پہ سائی ہے اس کے بعد حلق ہے تو کہا حلق کس نے کیا کہا جب حلق کی نولت آئی تو جناب جبرائیل جنرل سے یاقود لے کے نازل ہوئے جناب آدم کے سر پہ پھیرتے جاتے تھے جہاں جہاں پھیرتے جاتے تھے بال گردے جاتے تھے جہاں جہاں اس یاقود کی روشنی گئی اللہ نے سب کو حرم کرا دے دی امام نے اس سب کو حرم کرا دے ایک برطبہ متوکل نے کہا فرزند الرسول آپ کہتی ہے سلول امام نے کہا کیونکہ میرے جد علی ابن بی طالب نے کہا اس لئے میں نہیں کہا لیکن میں ان کے علم کا وارش ہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو عزیزان اگرامی وہاں پہ سوال ہوئے بس بھی میں نے کہا پخت نہیں ہے میں انشاءالا اگلے باہلے میں جا رہا ہوں تو ایک برطبہ کسی نے سوال کیا بتائیے فرزند الرسول یہ فجر کی نماز واجب کیوں ہے فجر کی نماز واجب کیوں ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو رات کا وقت تھا ایک تو جنت کی جدائی دوسرے اللہ کے ناراض کی دیسرے جس دگر پہ آئے وہاں تاریخی ہی تاریخی تو جناب آدم پوری رات روکے رہے اچانک جیسے ہی صبح صادق ہوئی زمین کی مشرقی طرف ایک مرتبہ ایک لکیر سے جیسے صبح صادق کہتے ہیں تو جناب آدم سمجھ گئے یہاں پہ روشنی آئے گی اس روشنی کو دیکھ کے ہی صبح صادق کے وقت جناب آدم نے دو رکعت نماز نے شکرانا پڑی پرور دکھارا تیرا شکر ہے یہاں روشنی آئے گی اللہ نے کہا آدم تیری پوری نسل میں یہ تیری دو رکعت نماز میں نے واجب قرار دی یہ یادگار جناب آدم ہے یہ جناب آدم کی یادگار ہے کہ بس بھی اسی طرح سے زہور اصر مغربی شاہ صبح پوچھا سالے سوالات کرتے رہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ چور کو لے کی آئے اور اس چور سے ایک مرتبہ مامو متوقع نے خود پوچھا کہ واقع تو چور ہے اس نے کہاں کہ جانتا ہے چوری کی سزا کیا ہے کہاں ہاتھ کٹا جائے گا کہ پھر بتاؤ مسلمان کہ جتنے بھی وہاں کو علماء بیٹھنے تھے کہ مسلمانوں بتاؤ ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا چور آیا تو ایک مسلمانوں کے چار مذہب ہیں چاروں کا الگ الگ فتوہ ہے مذہب اربا امام ابو حنیفہ کا الگ ہے امام مالک کا الگ امام شافع کا الگ امام ابو حمد الحمل کا سنیں گے اگر کہہ میں چھو گئے ختم کر دیں تو اب ایک مرتبہ ایک نے کہا کہ بھئی ہاتھ عرف عام میں ہتھیلی تک ہے اور اس کو کلائی سے کٹ دیا جائے بس یہ ہاتھ کٹنے کا وصارق وصارق تو فکتہو ایدیہ ہما قرآن کی آئیت ہے چور اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کٹ دیا جائے یہ نے لکھا کہاں سے لکھا فکتہو ایدیہ ہما یعنی ان کے ہاتھوں کو کٹ دیا جائے ہاتھ کٹنا ہے تو ایک مرتبہ بس نے کہا عرف عام میں کلائی تک ہاتھ کہا جاتا تو دوسرے سے پوچھا بھئی آپ کا فتوہ کیا ہے آپ کی مذہب کا انہوں نے کہا نہیں اللہ نے کہا فَاَسْلُواْ جُوحَكُمْ وَأَعْدِيَكُمْ مِلْ الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت ہو ہم کہتے ہیں سمیت وہ کہتے ہیں تک تو کہا کوہنی سے کٹا جائے کیونکہ اللہ نے جب ہاتھ کہا ہے تو کوہنی تک کہا ہے توجہ ہے یا نہیں ایک نے کہا کلائی تک دوسرے نے کہا نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہاتھ اور کوہنی مراد دی ہے تو کوہنی سے کٹ دیا جائے تیسرے سے پوچھا آپ کہا اس نے کہا میں احتیاط کرتا ہوں دونوں کے بیچ سے کٹ دیا جائے باتہ نہیں حضرات ہیں یہ نہیں ہیں اس نے کہا میں کہتا ہوں بیچ سے کٹ دیا جائے یہ کہتا ہے کلائی سے وہ کہتا ہے کوہنی سے میں کہتا ہوں بیچ سے کٹ دیا جائے چوتھے سے پوچھا اس نے کہا نہیں یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے تو بازو اب جور اس دوران یہ بچارہ اپنے پرشنز کہا ہی ہو رہا کہاں سے براہ ہاتھ کٹنے والا ہے ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی طرف رکھ کیا متوقع نے کہا فرزند الرسول بتائیے ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا ان چاروں میں سے کون سائی ہے امام نے کہا چاروں غلط امام نے کہا چاروں غلط تانی لوگ ہیں یا نہیں گھبرا کے نہ سنیے حضرات سارے بدبے کی طور جو ہوگا میں کے لئے مرحلے میں جاؤں گا امام نے کہا چاروں غلط ہیں کہا فرزند الرسول انہوں نے سب نے آیات پیش کی ہیں آپ دلیل دیئے امام نے کہا صرف چار اوں گلیاں کٹی جائیں آپ فضلات پر رشان بیٹھو امام نے کہا صرف چار اوں گلیاں کٹی جائیں گی نہ حاطیلی کٹی جائے گی نہ ہاتھ فرزند الرسول آیات انہوں نے بھی پیش کی کوئی آپ کے پاس بھی دلیل ہے امام اللہ کا قرآن میں آیت ہے ان المساجد اللہ جمعیہ کہ تمام کی تمام سجد اللہ کے لیے ہیں پیامبر نے فرمایا سات مقامات کا سجدے کے دوران زمین میں رکھنا ماجب ہے پیشانی کا ہتیریوں کا دونوں گھنوں کا دونوں پاؤں کا اگر چور توبہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز کیسے پڑھے گا اگر چور توبہ کر لے تو نماز کیسے پڑھے گا اگر ہاتھ کٹا ہوا ہوگا تو اس لیے صرف چار اگلیاں کاٹی جائیں گی پیمبر نے بھی چار اگلیوں کا حکم دیا تھا میرے جد امیر المومن نے بھی چار اگلیوں کا حکم دیا ہتھیلی اور ہتھیلی اور انگوٹھا اللہ کے لیے ہے نماز کے لیے کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے اگر جانے کے لیے میرے امام نے وہاں پہ تفسیر سے بتایا کہ چور اگر کسی تازے کو توڑ کے چوری کرے کچھ اٹھا کے لے جائے تو ہاتھ نہیں تازیر ہے حد نہیں جاری ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں حد جاری نہیں ہوگی تازیر ہوگی کوڑے لگیں گے لیکن ہاتھ نہیں کار سکتے کیونکہ اس نے تالہ نہیں چوڑا کیسے اگر وہ یا اس کے بچے بھوکے تھے اور اس نے چوری کی تو ہاتھ نہیں کار سکتے تازیر ہوگی کیونکہ جرم کیا ہے کوڑے لگ سکتے ہیں جرمانہ ہو سکتا ہے جیل ہو سکتی ہے ہاتھ نہیں کار سکتے کیونکہ حاکن پہ ماجب ہے کسی کو بھوکا نہ رکھے یہ پاکستان کے حکملانوں کو بتا دو کوڑے لگے